موسیقی ہیلو انہ السلام علیکم جی میرا نام حسیب اور آپ سب دیکھ رہے ہیں چینل سونا پنچاب ایک اور ویڈیو لے کے آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ضرور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں کمنٹ کر کے لائک کر کے ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے تو بغیر کسی ڈیلے کے آئیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم علیشہ مالیکم اسلام حسیب بھائی کیا نیڈکٹا گئے ہیں میں فٹ فٹ آپ سنائے کیسی گزر رہی ہیں بس گزر ہی رہی ہے گرمی ہے کتوں کی حالتے ہیں خراب ہوئی ہیں تھوڑی بھی میں نے کہا آج کو موسم کچھ بیتر ہے تو کیوں نہ ویڈیو ہم بنا لیں موسم بڑے دنوں بعد آج کوئی فریش ہویا ہے ورنہ تو بہت زیادہ موسم خراب تھا تو باقی سیتے بھی ڈاکسی کافی ڈاؤن ہوئی ہیں گرمی کی ویسے بچال رہی ہے سردیوں کا ویڈا بس برکل ہم بات کرنے لگے ہیں ٹرائی کلر پر کیونکہ ٹرائی کلر پر کافی زیادہ کنفیوزن ہے تو علیشہ یہ آپ کی گودھ میں ایک پپ نظر آ رہا ہے مجھے بڑیں کیا یہ روٹوالر کا پپ ہے کہتے دیکھنے والے یہی کافی سمجھیں گے جن کو نہیں پتا روٹوالر ہی سمجھیں گے کافی لوگ کہتے بھی ہیں کہ روٹوالر ہے بسیقلی ایسا نہیں ہے روٹوالر نہیں ہے یہ پیٹبول ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روٹوالر کا کروس نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے دراصل بسیقلی پیٹبول میں کالرز میں کافی ویریشنز آتی ہیں کافی چینجنگ کافی کالید ہوتی ہیں بہت زیادہ اس میں مطلب کہہ لیں کہ کافی زیادہ نا ہاں اچھا ویوز اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں گا کہ جو ٹرائی کلر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی کا مطلب تین ہاں تو تین کلرز ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ بلیک اور اس میں سلور شیڈ بھی آسکتا براؤن بھی آسکتا لائلک ٹرائی بھی ہوتا ہے بلیک ٹرائی بھی ہوتا ہے بلو ٹرائی بھی ہوتا ہے چوکلٹ ٹرائی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ ویریشنز آجاتی ہیں کالرز میں بھی ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بلیک ٹرائی ہو یہ دراصل تھوڑا سا کومنٹ آیا تھا اس میں بھی علاقے دکھا جائے باقی کلرز کی نزبت تو جو یہ کلر ہے بہت زیادہ ڈیا ہے بہت ہی زیادہ ڈیا ہے اور یہ ہاں بلکل ایسے ہی ہے اور اس کلر میں اگر اس کی ٹائپ سے آپ جل جاتے ہیں تو اس کے رحے سے پھر کومن کلر آیتا ہے چوکہ جو آگے سے اس کی ٹائپ ہیں جو مطلب اور جو مطلب ہے نا جیسے لائلک ٹرائی ہوگیا چوپلٹ ٹرائی ہوگیا گئے سلویر ٹرائی ہوگیا وہ زیادہ مور رہے ہوتا ہے تو ان کی نزبت یہ کلر ہے کومن ہے اور وہ زیادہ ایکسپنسیو ہوتے ہیں اور جبکہ ان کلرز کی نظر پر ہم اس کلر کو دیکھیں تو یہ کلر جو ہے بہت زیادہ کہہ لیں کہ ریئر ہے اور اس کی کافی پرائیز ہے کافی ایکسپنسیو کلر ہے یہ اچھا علیشہ بات کرتے چلیں گے کہ یہ آپ کی ہوم بریڈ ہے یا پھر یہ آپ نے بریڈنگ کہیں آؤٹ آف کینل میں بڑی خوشی سے اور ڈنگے کی چوڑ پہ کہتا ہوں بات کہ سمبابی اور یہ بھی میرے پاس جتنے آپ کو نظر رہیں گے ساری میری ہوم بریڈ کیا خود میرے گھر کی بریڈز ہیں میں نے خود بریڈ کروائی ہوں یہ تو یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ شکر ہے خدا کہ یہ ایک میں مارکٹ میں اوپن آواز ہوتی ہے میری کہ یار میں نے ایسی اپنی ہوم بریڈ کی چیزیں بنائی ہوئے ہیں میرے کافی ایسے جانور ہیں جو میں نے آگے دوستوں وغیرہ کو یا کسی کو سیل وغیرہ بھی کیوں ہیں اور ہوم بریڈ کی ایسے کمال دیار ہوئے ہیں کہ مطلب مطلب دیکھنے کا اور مجھے یہ بتائیں کہ جب شو کھیلتے ہیں یا کمپیٹیشن جس کو پروپر کہتے ہیں جس کو پیٹ شو کہتے ہیں اس میں جو ہے کلر سکیم میٹر کرتی یا پیٹ بول کرتی ہے بیسکلی کرتی ہے میٹر کرتی ہے مگر شوز بغیرہ میں دیکھا جانا تو کلر بغیرہ سے یہ نتا کہ آپ کا ڈاگ جو ہوتا ہے وہ ون کر کے ہی آئے اس میں کلر بھی میٹر کرتا ہے اس میں آپ کے ڈاگ کا ہیٹ سائز مدل سائز ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ڈاگ کا بوڈی سٹکچر ٹھیک ہے اور اس کے پیٹ شنڈ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے پیٹ شنڈ کے سیدھے ہونے شایئے ٹھیک ہے مطلب اس میں کوئی ایسٹ ویشن آ رہا ہو اور اس کے علاوہ ڈاگ کا جو ٹھیک ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے دیکھا جاتا وہ آورال بوڈی ہی میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اور ہاں اس کے بعد جو سب سے جو ضروری چیز ہے جس پہ بہت فوکس کرنا چاہیے جب آپ ڈاگ کو رنگ میں لے کر اترتے ہیں ڈاگ کا بےہیویر آپ کے ساتھ جج کے ساتھ ٹھیک ہے آورال بےہیویر اور ڈاگ کی ٹروٹ ہم ہی کے ساتھ بھائے بڑنڈنگ بھی میٹر کرتی ہے ہم سب سے بڑنڈنگ بھی بورنڈنگ بھی بارک چھوس کے مجوادہ اچھا ایک د Stand ڈاگ گھے اور جس کو وہ پسند ہے جس09ellenی بھی ع Z do D so L بات کرتے چلیں گے ٹریکلڈر پہ کیوں کہ ہمارا تاپک ہونے وہ یہ ہے خیلی ایک تو میجے یہ بتائیں کہ ٹریکلڈر اس کے ساتھ میٹر سے نشان تو نہیں ہوتا یا ایسے عمومن کہتے ہیں کہ ان بریڈنگ کی وجہ سے پردیوز کیے جاتے ہیں یا پھر یہ بلڈ لائن ان میں میٹر کرتے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے سی بھائی یہ جو کلر کومبینیشن ہے نا یہ بہت ٹیم ایسے ہوتا بھی ہے ان بریڈنگ سے مگر ٹرائی ایج ہوتا ہے نا یہ پیشے سے بلڈ لائنڈ پر دپینڈ کرتا ہے بلڈ لائنڈ پر میٹر کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ وہ مرل بولی تو ہے نہیں جو کہ اس طریقے سے بنائے جائے ٹھیک ہے نا ایک مرل بولی ہوتا ہے وہ مرل کلر ٹھیک ہے وہ بولیز میں آتا ہے اس کی ٹھوڑا سی ان بیڈنگ سے اس کا کچھ ہوتا ہے کنیکشن بٹ یہ ٹرائے کا وہ کنیکشن نہیں ہے بلکل صحیح بلڈ لائنڈ پر اس کا میٹر کرتا ہے بلڈ لائنڈ کیونکہ اس میں میٹر کرتا ہے اچھا ویورز کو میں ساسا بتاتا چلوں گا یہ جو میں آپ کو اس ویڈیو میں پیٹ بولز اور بولی پیٹس دکھا رہا ہوں یہ شو لائنڈ ڈاگز ہیں جبکہ اگر میں گیم لائنڈ پیٹ بولز کی پاعت کرنا تو اس میں کلر سکیم کو میکر نہیں کیا جاتا اس میں بھی بلڈ لائنڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ لائنڈ کتنی سٹرونگ اور کس کینل سے بلونگ کر رہی ہے لیکن اس کی ابھی اتنی اوہرنس پاکستان میں نہیں ہے ابھی ہم زیادہ تر شو کلاس پیٹ بولز کو اپر موڈ کر رہے ہیں اور اس پیٹ بولز کیا رہا ہے وہاں گیم لائنڈ پیٹ بولز تھی اس کی اوہرنس بھی کام ہے اس کی اوہرنس بہت کام ہے اس کی اوہرنس بہت کام ہے اور دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں ہے جو گیم لائنڈ پیٹ بولز بھی ہے نا ان کو بھی ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں آپ آر سے تقریباً زور نہ جائیں نائنٹی سیونٹی ایٹیز میں چلے ہیں تو پیٹ بولز کو نینی ڈاگز کے لئے ہوسکیا جاتا تھا نینی ڈاگز مطلب کہ میں وہی بتاتا چلوں تو بھی بریٹس لوگ اور اس کی اوہرنس ایٹیز کے لئے ہوسکیا جاتا یہ پیٹ بولز کو یونٹھ کرتے تھے اس کی اوہرنس کے بچوں کے لئے ہوسکیا بچوں پیap کیا کیا تھا تو آپ میرے یہ بتائیں کہ کہ ان کے آئنت نخواب سے خلال سکتے ہیں آپ سکتے ہیں میں بشترین میں بسکلی ڈاگٹو ڈاگ اگریشن اس کے امتر حفاظ ‎ Huh anunci یہ ہوتے کونٹر动 توجہ پہلے ریض اور اچھی گرین اس کے اچھے اسے ہوتےigرہ جانسی ہیں لوری، especially میں یہ هو کرتے ہیں یہ مقصد س confidently یہ کہ آپ کو بعض szczegól اس کیاوٹ وapapee یہ لbsسکت کے اجھے ہوتے ہیں بہت pista بہت treadmill اور آپ جو بھی سوشل لیولز ہیں جاہے وہ کسی بھی فارم میں ہے جاہے ان کو سامنا سٹوڈنٹس کو ہے بچوں کو ہے اڈلٹس کو ہے اس سے آپ بچ سکیں تو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ہماری ویڈیو کو سپورٹ کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اسی طرح کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ